ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ بڑا بہترین محول ہے ملتان ائرپورٹ کا خوبصورت منظر گراسی پلوٹ سویدی رب سے عمرے کے بعد لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں اسلام علیکم آج آپ کو میں ملتان کی سیر کراتا ہوں بائی روڈ میرا بھتیجہ تقریباً کوئی ڈھائی سال کے بعد سعودی عرب سے واپسی پر آ رہا ہے ڈیرہ کا دکھان میں تو ہم لوگ آج ملتان ائرپورٹ پر اس کو لینے کیلئے جا رہے ہیں آپ کو ڈیرہ کا دکھان سے ملتان کا بائی روڈ سفر بھی دکھاتے ہیں اور ملتان ائرپورٹ کی بھی سیر کرائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور بارش بھی ہو رہی ہے آج آپ کو میں دکھاتا ہوں ڈیرہ کا دکھان میں اس وقت جو ہے بارش بھی ہو رہی ہے لوگ اب روانہ ہو گئے ہیں یہ پیر قتال موڑ ہے اور اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چوک چلٹے کی طرف جاتا ہے جیتا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ بارش بڑی تیز ہو رہی ہے ڈیرہ کا دکھان میں گزشتہ راست سے ہی ڈیرہ کا دکھان سے ملتان کا فاطلہ جو ہے قریباً نبی کلومیٹر ہے اور ڈیڑھ پونے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ پیار پیارتے بھی جائیں تو آرام آرام سے ٹھیک ہے یہ چوک چلٹے کا پل ہے اور یہ سامنے چوک چلٹہ ڈیرہ کا دکھان شہر کا مرکز ہے یہ سیدھا اب ہم لوگ جائیں گے یہ ملتان روڈ ہے اب روڈ اچھا تھا ساسترہ بنا دیا ہے پہلے یہ روڈ تقریباً خراب ہوتا تھا لیکن اب جو ہیں روڈ بن گئے ہیں اور یہاں سے پھر آگے یہ چوک آئے گا یہ ملتان روڈ ہے اس کو این سیونٹی روڈ بھی ہم لوگ کہتے ہیں اگر میں اپنی دائیں جانے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیرہ کا دکھان چوک اپنا پل ڈارتے آتا ہے اب یہ ملتان روڈ کے اوپر ہم لوگ چڑ گئے ہیں اب یہ دو رویا روڈ بنا دیا گیا ہے بڑا خوبصورت روڈ ہے اب یہ وان وے ہو گیا ہے یہ میرے کزن جو ہیں اکرم چوہان گاڑی درائیو کر رہے ہیں وہ ابھی یہ پاکستان چوک یہاں پر مونومنٹ بھی بنا ہوا ہے صورت صاحب یہ ملتان روڈ ہے اس قصبے کا نام گدر والا ہے یہاں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی رویل پرل انکلیوب بنائی جا رہی ہے اب ایسا ایسا دیہاتوں میں بھی جو ہے جدت پناپ رہی ہے اور شہری جو تمدن ہیں وہ بھی اب دیہاتوں میں روز با روز اس میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ مین ملتان روڈ ہے اور یہ خوبصورت اب یہاں پر آپ کے سامنے بارش کا منظر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے فصل بلکل پکی ہوئی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر کسی نے سونے کی تہہ بچھا دی ہو اب ٹریفک کے جو مسائل تھے وہ بہت حد تک جو ہیں حل ہو گئے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ دو رویل روڈ ہے اور بڑا خوبصورت اس روڈ کو بنا دیا گیا ہے یہ اب غازی گھاڑ کا پریڈ ہے یہ بریہا کا غازی گھاڑ پریڈ سے ہم لوگ کو کراس کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ غازی گھاڑ پریڈ ہے نائنٹی کی دہائی میں بنایا جاتا ہے یہ پریڈ سے پہلے ملتان اگر دی جی خان سے آپ جاتے دے تو بھیڑتاں سا بیراج سے جانا پڑتا تھا بہت لمبا سفر ہوتا تھا لیکن یہ انیس سو چوراسی میں بریڈ کا آغاز کیا گیا تھا اس سے پہلے یہاں پر ایک شپ چلتا تھا میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھایا ہے انڈے سکوین کے نام سے اس کو بعد میں مشہور ہوا لیکن اس کو وہ سٹریمر شپ تھا یہاں پر اس کے ساتھ ٹھیرا ہوئے لیکن اب فاطلے کام ہو گئے ہیں روڈ وغیرہ بن گئے ہیں اچھے خاتے تو آپ دے سکتے ہیں کہ پورے مظلم کے بلوچستان سے جو ٹریفک ہے جو سندھ سے جو ٹریفک ہے یہیں سے گزر کر آگے اپر پنجاب کی جانب جاتے ہیں تو اس وقت بھی اچھی خاتی ٹریفک ہے عید کی چھٹی ہیں تو عید کی چھٹیوں کی وجہ تیزرہ راشتان ہے گندم کی فتل جو ہے بلکل پکی ہوئی ہے اور یہ غادی گھاٹ کا قصبہ ہے یہ جگہ تھنڈے پانی کے نلکوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک قدیمی چہہ کا پیالہ ہوتل ہے اور یہاں کا یہاں کی چہہ جو ہے کافی کیونکہ خالص دودھ سے بنائی جاتی ہے کافی ذائقے میں بھی اچھی ہے اور مشہور ہے جو لوگ یہاں تے گزرتے ہیں لمبے سفر والے وہ یہاں پر رکھ کر خاص طور پر ٹریک ٹریور چہہ ضرور پیتے ہیں اور جیتے جیتے آپ آگے بڑھتے جائیں گے کھیت کھلیان کے خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور خاص بات یہاں کے یہاں پر اب جگہ جگہ جو ہے پیٹرول پمس اس روڑ پر بنا دئیے گئے ہیں اور ہر جگہ پر اب آپ کو پیٹرول دستیاب ہے یہ روڑ صرف ڈی جی خان نہیں بلکہ کوئٹا اور سندھ سے جو ٹریفک اب پر پنجاب کے لئے جاتی ہے وہ یہاں سے گزر کر جاتی ہے کوئٹا تھے پھال اور سبزیاں ایتھی طرح ڈی جی سی میٹ کا کمپنی کا جو سی میٹ ہے اور آرل غازی ٹریکٹر فیکٹری کے جو ٹریکٹر وہاں پر تیار کی جاتے ہیں وہ بھی یہیں تھے گزر کر ٹرالے جو لوڈر ہیں یہیں تھے جاتے ہیں کہا جائے تو اس روڑ کے بننے کے بعد یہاں پر تجارتی اور کاروباری جو لوگ ہیں ان کے لئے بہت زیادہ سہولیات ان کو مجسر آئی ہیں یہ سامنے آپ کو ترکی ہسپتال نظر آ رہا ہوگا یہ ہسپیٹل ترکی اور پاکستان کے اشتراک سے دو ہزار دس کے تاریخی سہلاب کے بعد مظفرگڑ کے سہرائی علاقے میں بنائے گیا ہے اس ہسپتال کے بننے تھے یہاں کے لوگوں کو بہترین طبی سہولیات مجسر آئی ہیں اور مظفرگڑ کا یہ تھرمل پاور ہے جو مظفرگڑ اور کوٹ ادو کے درمیان میں بنائے گیا ہے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو ایک تاریخی جو بریج ہے ہمارے سامنے ہے اس کو ہم لوگ چناب بریج بھی کہتے ہیں دریائے چناب کے اوپر بنائے گیا ہے اس کے ساتھ جو پرانا جو بریج ہے یہ انیس سو چونتیس میں یہ بریج بنائے گیا تھا اس وقت ایک خاتون جو تھی ہندو خاتون تھی وہ ڈی سی تھی اس وقت کیونکہ پاکستان اور جو ہندوستان تھا مشترکہ یہ علاقہ تھا تو اس وقت یہ بریج بنائے گیا تھا لیکن یہ بریج اب جو ہے تقریباً اس کو بھی پندہ سپندرہ سال ہو گئے نیا جو بریج بنائے گیا ہے اس بریج کے بننے کے بعد جو ہے یہاں پر جو ٹریفک جیم کے جو مسائل تھے جو لوگوں کو دشواری کا تامنہ کرنا پڑتا تھا وہ مشکل جو ہے لوگوں کی آسان ہوئی ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بین السبائی اگر اس روڑ کو کہا جائے تو کام نہیں ہوگا کیونکہ کوئٹہ بلوچستان اور دیگر جو علاقے ہیں سندھ سرد سے لوگ اپر پنجاب کے جانے بھی اسی بریج سے ہو کر آگے جاتے ہیں اور یہ سامنے شیرشاہ ٹول پلازہ ہے جیسے ہی ہم لوگ شیرشاہ ٹول پلازہ کروس کرتے ہیں تو آگے میراب ہوتل بھی ہے اور قدیمی جو یہاں کا جو نواب ہوتل ہے وہ بھی یہاں پر میرے بائیں جانبہ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں کا نمکین روشت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ لذیذ ہے اور خاص طور پر ٹرک ڈریور جب لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو زیریتی بات ہے ہوتلنگ وہ کرتے ہیں ان کے لئے یہ جگہ بہت ہی مناسب اور بہتر ہے یہاں پر ریڈ بھی بہت اچھی ہیں آگے اب ہم لوگ ملتان پہنچ گئے ہیں اور ملتان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نانک شاہ کا علاقہ ہے نانک شاہ تھے ہم لوگ یہاں پر سائٹ تھے جو روڈ جاتا ہے یہ کینٹ کی جانب جاتا ہے یہ بھی اب روڈ جو ہے چار روئے روڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑا اچھا سا سترہ روڈ بن گیا ہے یہی روڈ کے اوپر اگر میں کہوں تو وومنج یونیورسٹری بھی ہے اور ایگری کلچر جو یونیورسٹری ہے وہ بھی بنایا گیا ہے مختلف جو خوبصورت جو ہاؤسنگ جو سوسیٹیز ہیں وہ بھی اس روڈ کے اوپر بنائے گئے ہیں اور جاتے جاتے ہم لوگ آگے جائیں گے اب یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ کینٹ کا بریج ہے اور بڑا خوبصورت بریج بنائے گیا یہ یوسفردہ گلانی جو اب وزیر اعظم پاکستان بنے تھے تو انہوں نے ملتان میں جو ٹریفک کے مسائل تو ان کو کافیت تک دور کیا اور ملتان میں ہر جگہ پر جو ہے اوپر بریج جو بنائے گئے ہیں اس سے ملتان میں کی جو خوبصورتی ہے اس میں بھی اچھا خاتہ اضافہ ہوا ہے اور اضافہ خوبصورتی کے ساتھ جو لوگ جو ٹریفک جیم میں اردانہ کی بنیاد پر جو مشکلات کا سامنہ کرتے تھے وہ مشکل بھی اب ان کی دور ہوئی ہے اب یہ خان پلازا والا روڈ ہے اور اس کے تھاتھ جو ہے یہ ائرپورٹ کی جانب جاتے ہیں اور ہم لوگ جیتے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ائرپورٹ جائیں گے اور ائرپورٹ کا بھی آپ کو خوبصورت منظر دکھاؤں گا یہ یوسر داگلانی جو ہیں سابق جو وزیر اعظم پاکستان ہیں پیپل پالٹی کے رہنمائیں یہ ان کا آپ کو جو گھر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آگے ہم لوگ اب جو ہے ائرپورٹ جو روڈ ہے اس پر پہنچ چکے ہیں اور خاص بات یہاں پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کتی کو چھوڑنے کے لیے ہیں یا لینے کے لیے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا اریجنل جو ہے آئی ڈی کارڈ وہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر دو چیک پوسٹیں ہیں ان چیک پوسٹوں کے اوپر آپ کو بغیر آپ کی ایڈنٹیفیکیشن کے آپ کو اندر نہیں جانے رہتے اور اس بات کا بھی آپ کو خیار رکھنا چاہیے کہ آپ اگر کتی کو لینے آ رہے ہیں یا کتی کو چھوڑنے آ رہے ہیں فلائٹوں کے لیے تو آپ کو کم سے کم لوگوں کو لے کے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہاں پر روک دیا جاتا ہے جاتے کہ میں نے آپ کو کھا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کو آپ کے لیے انٹری جو ہے اندر ائرپورٹ میں ناممکن ہوگی ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں سوجر آپ سے جو فلائٹ تھی وہ بھی آ گئی ہے ہمارا جو بھتیجہ ہے اس وقت رہم کلیم وہ بھی پہنچا ہوا ہے جا کے اس کو رسیف کرتے ملتے ہیں سعیدی رب سے عمرے کے بعد لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے بہت سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں آج بارش ہو رہی ہے اور یہ ملتان ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا صورت مندر ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہ دیکھنے ہی در تھے بارش ہو رہی ہے آج ملتان ائرپورٹ کا خوبصورت مندر گراسی پلوٹ بنا دی ہے بچا جائے جی امن والد سے ملتے ہوئے اسلام علیکم دعا الحمدللہ شاہل کے ایڈیمانا بتیدہ رافتے میں آگے سٹا فی اٹھتے کے بعد آج بہت سے ملتان ائرپورٹ ریپ کلیم تقریباً دو سال کے عرصے کے بعد پاکستان واپس آگیا ہے ویلکم کرتے ہیں اس وقت ہمارے بھائی کلیم بھی ساتھ ہمارے موجود ہیں عزیر بھی موجود ہیں اور عصد چوہان بھی ساتھ موجود ہیں اور حمزہ ہمیشہ کی طرح ہماری ویڈو بنا رہے ہیں یقیناً آپ کو یہ ہمارا ویلہ اچھا لگے گا کافی عرصے کے بعد ہم لوگ ائرپورٹ پہ آئے ہیں اپنے فتیجے کو لینے کے لیے اس وقت سارے میرے بھائی کلیم زیر عصد اور ان کی والدہ بھی آئی ہوئی ہیں ساتھ ہمارے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت منظر ہے اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے یہاں پر ائرپورٹ کے اوپر کنی بلکہ پورے ڈی جی خان سے لے کر ملتان تک جو مطلع دار بارش تھی وہ بھی تھی اس وقت خوبصورت موسم بھی ہے اور ہیپی ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ کافی عرصہ عباد اپنے بچے کو ملتا ہے موسیقی